لاہور کے علاقے نمکوچ میں ماں بیٹی کی گمشدگی کا معاملہ حل زیر حراست ملزم نے بیوی اور بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لیا پولیس کے مطابق ملزم توفیل نے بیالی سالہ ساہدہ اور نو سالہ آمنہ کی لاشے نالے میں پھینگنی لاشوں کی تراش جاری ہے سالہ نو کی خوشی میں کی گئی ہوائی فائرنگ نے صفے ماتم بچھا دی کراجی کے علاقے جہراباد میں نیوئیئر نائٹ پر اندھی گولی کا نشانہ بننے والا بچہ دم توڑ گیا سات سال کے سبحان کو نماز جنازہ کے بعد سفود خات کر کیا گیا تشدد کا نشانہ گھریلو ملازمہ کے جڑا مالا میں اہل خانہ مبینہ طور پر خائب بہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ طیبہ کے والدین انجانی خوف میں مبتلا تھے اسلام آباد پولیس کو بھی بچی کے والدین کی تلاش پولیس کے مطابق بچی دی این اے ٹیسٹ کے بعد والدین کے حوالے کی جائے گی عمران خان اور جاوید حاشمی میں لفظی جنگ احریک انصاف کے چیرمن امران خان کہتے ہیں عمر کے اس حصے میں جاوید حاشمی کا ذہنی توازون ٹھیک نہیں رہا حاشمی بولے امران خان کا دماغی معاینہ کرائیں ڈاکٹر پاغل خرار دیں گے ڈوپ چیس بھی کرایا جائے خیبر پہتنکھا پولیس کو غیر سیاسی بھرانے کے دعوے پر سواری نشان نیگی کارکنوں کو کنٹرول نہ کرنے کے جرمے تھانے دار لائن حاضر صبح وزیر محمد عاطف کی اے ایس پی سے تقرار ایس ایچو کے بوتلی کا حکم مصادر کیا انتیس سسمبر کو مردان میں نو لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جھگڑا ہوا تھا بھارتی جیل میں پاکستانی خاتون چار سال سے قید روبینا بیٹی کے علاج کے لیے گئی خاون پاسپورٹ لے کر غائب ہو گیا عدالتی حکم کے باوجود بھارتی حکام نے پاکستان نہیں بھیجوایا جوڑر نیسار کا نوٹس نادرہ کو شہریت کی تصدیق کی ہدایت عراق کے شہر نجف میں دائش کا حملہ سات پولیس اہلکار ہلاک سترہ زخم ہو گئے پولیس کا جوابی کارروائے میں دو دہشت گرد مارنے کا دعویٰ دائش کے جنگجو نے موسیل کے نواح میں رہائشی علاقے پر بھی مارٹر گولے داگ دیئے کئی افراد جامحق اور زخم لندن میں نئے سال کے معاقے پر روایتی پریڈ رنگا رنگ پریڈ میں پہلی بار پاکستانی دستہ بھی شامل دستے نے چاروں صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کیا پریڈ دیکھنے کے لیے بڑی تعداب میں پاکستانی نیاد شہری بھی موجود تھے میئر کراچی دسی مکتر نے فتح باد میں بولے داؤدی فلار شو کا پتاہ کر دیا زلہ بستی کے چیرمن رہان ناشمی مینیسپل کمیشنر رسیم سمرو اور بڑی تعداب میں شہریوں کی تقریب مشکت میئر کا کہنا ہے ایسی نمائشوں سے شہر کا سوفٹ ایمیج بجاگر ہوتا ہے کرسمنس سپیشل ٹرین کا کراچی میں پڑاؤ بڑی تعداب میں شہری ٹرین کو دیکھنے پہنچ گئے گاڑی آج صبح باپس راول پنڈی کے لیے روانہ ہوگی سفر 22 دسمبر کو راول پنڈی سے ہی شروع ہوا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم مارچ میں پاکستان کا دورہ کرے گی نجم سیتھی نے نئے سال پر خوش خبری سنا دی کہا ویسٹ انڈین ٹیم لاہور میں دو تی ٹوینٹی کھیلنے پر مان گئی ہے دورہ سیکیورٹی سے مشروط ہے دونوں ٹیموں کے درمیان دو میچ فوریڈا میں بھی کھیلے جائیں گے موسیقی